اسلام علیکم دوستو کیسے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریات سے ہوں گے دوستو پاکستان کرکر ٹیم پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ ٹی ٹوئنٹی والکپ کا جیتنے کے بعد جو کہ دوستو وارم اپ میچ جو کہ دوستو پاکستان ٹیم کا پہلا وارم اپ میچ کھیلا گیا ہے ورس ٹنڈیز کے خلاف اس میچ کے بعد پاکستان کرکر ٹیم کے کپتان بابر آزم نے شاندار بیٹنگ کی ہے بیٹنگ کے بعد پاکستان کرکر ٹیم کے جس کے ساتھ ہر بات پر کمپریزن کیا جاتا ہے اور مقابلہ کیا جاتا ہے جس کا نام ہے ویرات کولی جو کہ انڈیا کرکر ٹیم کے کپتان بھی رہ چکے ہیں ویرات کولی نے آج کا تازہ ترین انٹرویو جاری کیا ہے حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ انڈیا کا اور پاکستان کی آپس میں بیچ میں کتنا جگڑا ہے لیکن پھر بھی پاکستان ٹیم کے کپتان بابر آزم نے شاندار بیٹنگ کی بیٹنگ کے بعد ویرات کولی نے کونسا بیان جاری کیا ہے آئیے تمام تر رپورٹ اس ویڈیو کے اندر آپ دوستوں کو دینے والا ہوں دوستو پاکستان ٹیم کے سچے اور پکے فینز ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل لائکان دبا کر آل پر لازمی اکلے کر دینا ہے تو دوستو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب اور آپ دوستو کو بتاتے ہیں اس حوالے سے مکمل توصیل دوستو پاکستان ٹیم پہلا ٹی ٹوئنٹی میں جی چکی ہے وارب آپ کا جو کہ بہتی اچھا کے لیے پاکستان ٹیم نے شاندار بیٹنگ کی ہے اور بولنگ بھی بہتی اچھی کی ہے اس کے بعد پاکستان ٹیم کے کپتان بابر آزم نے آج بہت اچھا کام کیا ایک کھلاری کے ساتھ بھی اسٹنڈیس کے کھلاری کو آؤٹ دیا گیا تھا آؤٹ کے بعد بھی امپائر نے اسے آؤٹ بھی قرار دیتیا لیکن پھر بھی پاکستان ٹیم کے کپتان بابر آزم نے اسے واپس بلا کر پھر اسے کرکٹ کھلائی لیکن پاکستان ٹیم کے کپتان بابر آزم نے بہت اچھا کام کیا آج کے میج میں اس کے بعد ویرات کوری نے بھی شاندار بیان جاری کیا ویرات کوری نے کہا کہ یہ بہت اچھا کام کیا ہے پاکستان ٹیم کے کپتان نے کہ اس کے اوپر کنفارم نہیں تھا کہ آؤٹ ہے یا نہیں ہے اس وجہ سے اسے پھر بھی واپس بھولا لیا وہ بہت اچھا کیا اور بیٹنگ بھی بہت اچھی کیا ہے پاکستان ٹیم کے کپتان بابر آزم نے اور چھکے بھی اچھے لگائے ہیں